ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباعتن یو ظلہم اللہ فی ظلی یوم لا ظلہ الا ظلہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس وقت کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ وہ کون سے ہیں سات قسم کے لوگ الامام العادل ایک انصاف عدل اور انصاف کو قائم کرنے والا عہددار حکمران بادشاہ اس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا وَشَابُ النَّشَا فِي عَبَادَتِ رَبِّ اور ایسا نوجوان کہ جو جوان ہوا ہو اللہ کی عبادت کرتے کرتے خوش قسمت ہے وہ ماباپ جن کے بچے جوانی میں ہی اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگ جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کا اعزاز کیا جائے گا قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا اللہ ہم سب کو ایسے ہی اولاد عطا کرے کہ جو جوانی میں ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والی ہو وَشَابُ النَّشَا فِي عَبَادَتِ رَبِّ وَرَجُلٌ قَلْوهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِد اور تیسرا واحد میں ہوگا کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکا رہتا تھا اٹکا رہتا تھا مسجد کے ساتھ اس کو محبت تھی مسجد میں آ کر اس کو سکون ملتا تھا جیسے مچھلی پانی میں آ جاتی ہے اس کو سکون ملتا ہے ایسے ہی اس کو مسجد میں سکون ملتا تھا مسجد سے باہر نکلتا تھا اس کو سکون نہیں ملتا تھا یہ انتظار میں رہتا تھا کب دوبارہ اللہ کا حکم آئے پھر میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِد وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ ایسے دو شخص جو آپس میں دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لئے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں کوئی دنیاوی ان کی غرض نہیں ہے اگر ملتے ہیں تب بھی اللہ کے لئے جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لئے اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر ہے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہے اپنی غرض کی وجہ سے نہیں ہے اپنی کوئی غرض کوئی مقصد ان کا نہیں ہے وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ اور پانچ میں نمبر پر فرمایا کہ ایسا شخص جس کو حسن و جمال والی حسب و نصف والی مالدار عورت وہ اس کو غلط کام کی دعوت دیتی ہے فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وہ یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اس کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ انائیت فرمائیں گے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَأَنفَقْ يَمِينُ ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ اور چھپا کر دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے دائیں ہاتھ کو پتا ہی نہیں چلتا ہے اس نے کیا اللہ کی راہ میں دیا ہے اور ساتھویں نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ زَكَرَ اللَّهَ خَالِيَا فَفَادَتْ عَيْنَا ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تنہائی میں روتا ہے آنسو بہاتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر آنسو بہانے لگتا ہے اس کے آنسو بہ پڑتے ہیں اندھیرہ بند کمرہ ہے اندھیرے میں ہے تنہائی میں لائٹ بند ہے اس وقت یہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے رب کی محبت اور اس کی معرفت کو بھی یاد کرتا ہے اس کے انعامات کو یاد کرتا ہے پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ کوستا ہے اور یہ کہتا ہے تیرا پروردگار اتنا مہربان اتنا منعیم اور محسن اس نے تجھے پیدا کیا تجھے تو کچھ نہیں تھا اس نے تجھے بنا کر دنیا میں لائیا پھر دنیا کے اندر جتنی بھی تجھے چیزیں لگتی تھی زندگی گزارنے کے لئے وہ ساری اس نے مہیا کی سب کچھ تجھے عطا کیا پھر تو اس کی نفرمانی کرتا ہے یہ یاد کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ آخرت کا منظر وہ میدان محشر کا منظر وہ جہنم کے عذاب اور وہاں کی آگ ساپ اور بچھووں کو یاد کرتا ہے اب اس کی آنکھ بہ پڑتی ہیں آسو بہاتا ہے اس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے یہ تنہائی کے جو لمحات ہوتے ہیں یہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کے لئے ہوتے ہیں یہ اپنے رب کو منوانے کے لئے ہوتے ہیں یہ موبائل لے کر اور گندگی کو دیکھنے کے لئے گندی چیزیں دیکھنے کے لئے نہیں ہوتے ہیں آج ہمارے جوانوں کا وقت اس مسئلے میں بہت ضائع ہو رہا ہے وہ تنہائی کے لمحات کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تنہائی کے لمحات کو بس گندی چیزوں میں کے دیکھنے میں لگا رہے ہیں گندگی کو اپنے اندر جو ہے وہ بھڑ رہے ہیں بہت سارے ایسے بھی جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں جو اچھے طریقے سے جبے قبے میں بھی رہتے ہیں لیکن راتیں ان کی بھی تنہائی تنہائی کے جو عقات ہیں وہ ان کی بھی خراب ہیں ٹھیک نہیں ہے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ رسوہ کیا جائے گا سب سے زیادہ رسوہ کیا جائے گا جو تنہائی کے لمحات کو اپنے رب کے ساتھ لگانے کے بجائے گناہوں میں لگا رہا ہے یہ تنہائی کے لمحات رب کے سامنے آنسو بہانے کے لئے ہے رونے کے لئے ہے